بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا جو بارا ٹاپک ہے ٹینتھ کیمسٹری کے چیپٹر نمبر فیفٹین سے وارٹر سے ریلیٹڈ آج ہم وارٹر کے بارے میں پڑھیں گے وارٹر کی ٹائپس ہوتی ہیں ہارڈ وارٹر اینڈ سوفٹ وارٹر ایک عام آدمی کے نزدیک جو ہے وارٹر اگر ایک شیشے کے گلاس کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اور وہ صاف ہو ٹرانسپیرنٹ ہو آرڈر لیسو وہ سمجھتا ہے یہ پانی جو ہے خالص ہے پیور ہے لیکن ایک کیمسٹ جو ہے اس کو انویزیبل چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں اس کا ذائقے کو جب فیل کرتا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈیزول ہو جائے ہیں عام آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز انسالوبل ہے مثال کے طور پانی کے اندر اگر ریت آگئی ہے یا کوئی اور ذراعت آگے وہ دیکھتا ہے جی ٹرانسپیرنٹ نہیں اس کے اندر کوئی چیز ہے یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے یہ پیور نہیں ہے لیکن کیمسٹ اس سے بھی آگے بڑھ کر سوچتا ہے وہ کہتا ہے کچھ ایسے کیمی کے لیے ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو اس کے اندر سالوبل ہو چکی ہیں اور آپ نے کبھی یہ ایکسپیرنس کرنا ہو آپ اپنے گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں آپ ایک دو گلاس پانی لیں گھر میں کسی برطن کے اندر ڈال کے اس کو ہیٹ اپ کریں آپ گرم کریں بوائل کریں پانچ منٹ تک اس کو بوائل کریں اس کے بعد تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیں وہی جو ٹرانسپیرنٹ وارٹر تھا جس کے اندر کوئی آپ کو بظاہر سالوبل نظر نہیں آرہا تھا تھنڈا ہونے پہ اگر آپ دیکھیں اس کے پیندے میں اس کے باٹم میں کچھ وائٹ وائٹ کلر کے پریسپیٹیٹس کچھ سالوبل نظر آئے تو وہ والے سالوبل تھے جو اس کے اندر اس وقت سالوبل تھے ہیٹ کرنے پر انسالوبل ہو کر نیچے بوائٹم میں بیٹھ اگر آپ اپنے گھر کا پانی چیک کرنا چاہتے ہیں یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے دو گلاس پانی لیں دیکچی میں ڈالیں گرم کریں پانچ منٹ کے لیے بوائل ہونے کے بعد اس کو دکھتے ہیں جب تھنڈا ہو جائے اس کے پیندے میں چیک کریں کچھ سالس ہیں اگر سالس ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ وارٹر آپ کا انفیٹ فار ڈرنکنگ اگر وہ بلکل مطلب اس کے اندر کوئی نیچے سال نہیں ہے اس کا مطلب اس کے علاوہ اور ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں مطلب یہ ایک چھوٹا سا ایک پرائمری ٹیسٹ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جی وارٹر کو ہم کس بنیاد پر جو ہے اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں پہلے نمبر پہ جی سوفٹ وارٹر کہ سوفٹ وارٹر کیا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ آجی ہارڈ وارٹر سوفٹ وارٹر یہ سوفٹ اور ہارڈ ہم اس میننگ میں نہیں لیں گے کہ ہم عام طور پر بظاہر ایک چیز کو فیل کرتے ہیں ٹچ کرتے ہیں تو وہ ہمیں سوفٹ لگتی جیسے کوئی فوم ہم پکڑ لیں ہم کہتا ہے یہ بڑا سوفٹ ہے اور جو ہے اگر ہم کوئی مثال کے طور پر میں نے یہ مرکر پکڑا ہوا جس کو میں ہاتھ سے فیل کرتا ہوں یہ ہارڈ ہے تو کوئی ایسا پانی ہوگا جس کو ہم ٹچ کریں وہ نرم سا محسوس ہو تو وہ سوفٹ وٹر ہے اور وہ اگر برف کا کوئی ٹکڑا ہمارے ہاتھ میں آگیا تو ہم کہیں گے یہ ہارڈ وٹر ہے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس سے مراد جو ہے جس پانی کے اندر کیمیکلز ایڈ ہو چکے ہوں گے ہم اس کو ہارڈ وٹر کہتے ہیں اور جس کے اندر کوئی کیمیکلز اس طرح کے شامل نہیں ہے ایسا جو ہارم پولوں وہ ہم سوفٹ کہتے ہیں تو اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جی ڈیفنیشن سٹارٹ سے پہلے بتا دوں سادہ اگر آپ اپنے گھر کا پانی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہارڈ وٹر ہے یہ سوفٹ وٹر پانی کا ایک گلاس لیں اس کے اندر تھوڑا سا سابن ڈالیں عام طور پر جو گھر میں موجود سابن ہوتا ہے اس کو ایک چمچ کی مزے سے حل کریں اگر اس پانی کے اندر کافی ساری جھاگ پیدا ہو جائے اچھی جھاگ پیدا ہو جائے ہم کہیں گے یہ سوفٹ وٹر اور اگر ہم پانی کے اندر سابن ڈالیں اور چمچ کے ذریعے اچھی طرح اس کو مکس اپ کر ہلائیں اور پانی کے اندر جھاگ بننے کی بجائے جو سابن ہے اوپر فٹکیاں سی بن جائیں اس کے اوپر ایسے پریسپریٹ سے بن کے تیارنے سے لگ جائیں اس کا مطلب ہے وہ ہارڈ وٹر یہ آپ اپنے گھر میں چیک کر سکتے ہیں تو ڈیفینیشن بھی وہی بن گی سوفٹ وٹر وہ والا وٹر ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے اچھی جھاگ پیدا کرتا ہے یہ جیسے سابن والی ہوتی ہے سوپ سابن کے ساتھ اور اسی طرح ہارڈ وٹر کیا ہوگا ہارڈ وٹر is that which does not produce لیدر ویدہ سوپ جو سابن کے ساتھ اچھی جھاگ پیدا نہ کرے وہ ہارڈ وٹر جو جھاگ پیدا کر دے وہ سوفٹ وٹر اچھا ایک اور اس میں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے جب ہم بورڈ میں پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ قویسن آیا ہوتا ہے بچے اتنا لکھتے ہیں سوٹ وٹر is that which produces good leather ویدھ سوپ کا لفظ اکثر ہم نے دیکھا ہے اکثر اچھا اچھا شیٹس جو بہت اچھا بچے پریزنٹ کا رکھ ہوتا ہے لفظ سوپ بھول جاتا ہے یہ بھائی انکمپلیٹ دیفنیشن ہے پھر وہاں مارکس پورے نہیں ملتا ہے اگر یہ ٹو مارکس کا شارٹ قویسن آتا ہے تو آپ کو ایک مارک دیا جاتا ہے تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے جب آپ نے یہ دیفنیشن لکھنی ہے with soap جھاگ کیونکہ soap کے ساتھ ہی پیدا ہونی ہے وہ لکھنا ضروری ہے نیسٹ ہم اس کا یہ دیکھیں گے کہ جس کے causes کیا ہیں آخر یہ جو hard water یہ ایک chemist ہوتا ہے وہ اس کسی بھی چیز کی وجہ پہ بھی غور کرتا ہے کہ اگر water جو ہے soft ہے تو کیوں ہے اگر hard ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے hard کس وجہ سے ہوا ہے کس چیز نے اس کو hardness پہ مجبور کیا ہے جو ایک chemist ہوتا ہے وہ اس طرح analytical source کا مالک ہوتا ہے تو آج ہم اس پہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو water hard ہوتا ہے اس کی reason کیا ہے causes of hardness of water تھوڑا سا اس سائٹ پہ کیجئے کہ میں تھوڑا سا یہ ایک reaction کو explain کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں very simple کہ water hard کیسے ہوتا ہے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جو ہمارا water ہے وہ ہمارا اس کا source ہے ہمیں زمین سے ملتا ہے جتنا بھی ہم گھروں میں پانی پیتے ہیں اسمال کرتے ہیں یا جو آپ گھر کے میں پمپ لگا ہوا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی facility آتی ہے جتنا بھی water ہے وہ inland مطلب آپ کے ground water ہی ہے تو جیسے ہم نے پہلے ایک example دی تھی یہ clouds ہیں جب بارش ہوتی ہے تو clouds سے کیا آتی ہے جی پانی آتا ہے ہم ذرا chemicalیس کو دیکھیں تو کہ پانی کا formula کیا ہے بادلوں سے پانی نیچے آتا ہے تو راستے میں فضاء کے اندر جو ہے carbon dioxide بھی ہماری atmosphere کے اندر موجود ہے naturally طور پر موجود ہے اس کے علاوہ جو ہم نے وہ بھی پڑھا تھا کہ کچھ اور ہماری human activities کی وجہ سے fossil fuel کی burning وجہ سے ویسے بھی carbon dioxide کی جو مقدار بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے overall global warming میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک الہیدہ topic ہے لیکن ہم یہاں صرف یہ دیکھیں گے کہ جب وہ پانی آتا ہے تو راستے میں سے carbon dioxide کے ساتھ اس کی ملقات ہوتی وہ water کہہ کرتا ہے اس carbon dioxide کو اپنے اندر absorb کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے جی absorb کرنے کے بعد یہ آگے جی ہمارے پاس آگے ارتھا گئی یہ ہماری زمین ہے ہماری soil ہے ظاہر بارش کے پانی نے کہاں گیرنا ہے آگے زمین کے اوپر اب یہ پانی جو ہے جس کے اندر carbon dioxide شامل ہوئی ہوئی ہے absorb ہوئی ہوئی ہے یہ زمین کی سطح کے اوپر آتا ہے اور نیچے جذب ہونا شروع جاتا ہے آپ نے دیکھیں جب بارش آتی ہے پانی سارا ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے کچھ water جو ہوتا ہے وہ evaporate ہو جاتا ہے باقی mostly water جو ہے زمین اپنے اندر absorb کر لیتا ہے اب یہ پانی چلتے چلتے جناب یہاں پر یہ جو زمین کی beds ہیں یعنی وہ زمین کی تہیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں beds of soil یعنی زمین کی مختلف تہیں ہیں یہ وہ والا پانی جس نے اپنے اندر کاربن ڈیکسائیڈ کو absorb کیا ہوا ہے جب سطح زمین پہ پہنچتا ہے پھر زمین کے اندر absorb ہونے لگتا ہے زمین کے اندر calcium carbonate ہوتا ہے already قدرت پاک کی طرف سے پہلے سے یہ جو ہے منورز موجود ہوتا ہے یعنی calcium carbonate water carbon dioxide آگے کسی ملاقات ہوگی اب جب یہ calcium carbonate یہ جو ہے یہ انسالوبل ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ویسے پانی کے اندر ڈالے ہیں انسالوبل ہوتا ہے لیکن جب carbon dioxide اس وارٹر کے اندر absorb ہوئی ہوئی ہو تو یہ سالوبل ہو جاتا ہے سالوبل ہونے کے بعد یہ پروڑر بنا جاتا ہے جی سی اے ایچس سی او تھری ٹوائس جیسے ہم کہتے ہیں calcium bicarbonate یاد رکھے گا carbonates جو ہیں وہ پانی کے اندر حال ہوتے ہیں انسالوبل ہوتے ہیں انسالوبل ہوتے ہیں ڈائریکڈ ڈالے جائے لیکن اگر carbon dioxide اس پانی کے اندر شامل ہو جائے تو یہ calcium carbonate salubal ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں حل ہو کر یہ نیا پروڈٹ کیا بنا جاتے ہیں calcium bicarbonate اور یہ اس وارٹر کے اندر جب calcium carbonate پانی کے اندر حل ہو جائے ہم کہتے ہیں یہ وارٹر ہمارا کیا ہو گیا ہے hard یہ calcium carbonate بن کر نیچے جو ہمارے underground water deposits ہیں یہ والا جو نیچے اللہ پاک نے ہمارے لئے پانی کے خزانے بنا رکھے ہیں جہاں سے ہمارے گھروں کے لئے پانی ہمیں ملتا ہے یہ جا کر calcium carbonate اس پانی میں magnesium bicarbonate یا calcium carbonate وہ پانی میں حل ہو جاتا ہے یہ ایک hardness کا باعث بنتا اچھا اسی طرح بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بارش کی پانی آیا راستے میں اس کو ایٹماسفیر سے یہ کہاں سے ملی اس کو ایٹماسفیر سے کاربن ڈیکسٹ ملی اور یہ جو ایسا وارٹر جس کے اندر کاربن ڈیکسٹ ابزارب ہو چکی ہے جب وہ beds of soil یعنی سطح زمین پہ پہنچتا ہے آگے سے اس زمین کے اندر ہو سکتا ہے magnesium carbonate موجود ہو جب یہ magnesium carbonate کے ساتھ ملتا ہے تو یہ product بناتا ہے magnesium bicarbonate MgHCO3 twice جب یہ magnesium bicarbonate جو ہے underground water کے اندر dissolve ہوتا ہے تو یہ water کو hard یہ ہے basic reason hardness of water very simple اسی کو ہم نے جو ہے آپ کی جسرا بک والی ورڈنگ ہے میں نے اس کو اس فارم میں ہی لکھا وہ تو صرف آپ کو explain کیا اب کہتا تھا rain water بارش کا پانی while coming down جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے absorb اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کس کو co2 carbon dioxide gas بھائی کہاں سے لیتا ہے carbon dioxide gas from the atmosphere water mix with co2 وہ water جیسے ہم نے یہاں بتایا تھا کہ water کس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے جی carbon dioxide کے ساتھ when passes through the beds of the soil یہ والا پانی جس کے اندر carbon dioxide شامل ہو گیا جب یہ beds of soil یہ والی جو زمین ہے یہ جو ارث ہے اس کے نیچے ہم اس کو beds of soil کہتے میں وہ جب وہ absorb carbon dioxide والا water جو ہے زمین کی تہہوں میں سے زمین کی beds میں سے گزرتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے جی کنورٹ تبدیل ہو جاتا ہے ان سالوبل کاربونیٹ ساف کیلشیم اور مگنیشیم انٹو سالوبل بائی کاربونیٹ وہ جو مگنیشیم کاربونیٹ اور کیلشیم کاربونیٹ کے ان سالوبل سارڈ وہ کس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں بائی کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ کیا ہوتے ہیں سالوبل ہوتے ہیں کاربونیٹ ویسے پانی میں ڈالا ہوا حال نہیں ہوگا لیکن بائی کاربونیٹ جو ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے یہ جو کیلشیم کاربونیٹ یا مگنیشیم کاربونیٹ بھی ہوں آرث کی مختلف کمپوزیشن مختلف علاقوں میں تو کہیں سے کلورائیڈ بھی ہو سکتے ہیں سلفیٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کے کیلشیم اور مگنیشیم کے وہ بھی اس کے اندر ڈیزالو ہو سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے دیز سار میک وارٹر ہارڈ یہ اس وارٹر کو ہارڈ اب اس کے آپ کی بک میں دو کیمیکل ریاکشن لکھے ہوئے بہت سارے بچے کیمیکل ریاکشن کو رٹہ لگاتے ہیں میں پہلے بھی مرتبہ کہہ چکہ ہوں کہ آپ کیمیکل ریاکشن کو انڈر سٹینڈ کرنے کی کوشش کیا کریں رٹہ نہ لگائیں کیمیسٹری بہت ایک آسان سبجیک دیکھیں جیسے جیسے ہم نے سٹوری بتائی کہ رین کا کیا آیا واتر راستے سے کیا ملی کاربن ڈیک سائٹ زمین کے بیڈ سے کیا بن گیا صرف وہ ہی بتا دیں یہ دیکھیں یہ زمین سے کیا آیا بادلوں سے کیا آیا جی واتر ایٹموسفیر سے کیا ملی زمین کے بیڈ سے کیا ملی کیلشیم کاربونیٹ کیا ملی جی تینوں چیزیں آپس میں مل کر نیا پراد بن گیا سی اے ایچ سی او تھری ٹوائس یعنی کیلشیم بائی کاربونیٹ یہ سالبل ہوتا ہے پانی جب یہ پانی کے اندر سالو ہو جاتا ہے سالبل ہو جاتا ہے تو یہ واتر کو ہارڈ بناتا ہے اب دیکھیں اس ریکشن کو نہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح اب ہم مگنیشیم کاربونیٹ ہے دیکھتے ہیں جی واتر کون سے والا رین والا سی او کون سے والی ایٹموسفیر والی مگنیشیم کاربونیٹ جو سوائل کی بیڈ سے زمین کی تہہوں سے ملا سب نے آپس میں ریکٹ کر کیا بنا لیا جی مگنیشیم بائی کاربونیٹ یہ مگنیشیم بائی کاربونیٹ جو ہے پانی کے اندر سالوبل ہوتی اور جب سالوبل ہو جاتی ہے تو ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی اور وہ واتر ہارڈ ہو جاتا ہے پھر سابن کو اس کے اندر مکس کرنے سے اندر کیلشیم بائی کاربونیٹ یا مگنیشیم بائی کاربونیٹ موجود ہے اس کو بوائل کریں بوائل کریں گے کاربن ڈیک سائٹ نکل جائے گی واتر تو واتر رہے گا یہ والا جو کیلشیم کاربونیٹ اور مگنیشیم کاربونیٹ ہے یہ اس کے نیچے انسالوبل ہو کر اس کے باٹم میں نیچے بیٹھ جائے گا پریسپیلیٹ کی فارم اس کے علاوہ رین واتر کے اندر ہم یہ نہیں صرف کہ سکتے کہ کاربونیٹ کی وجہ سے واتر ہارڈ ہوتا ہے اور کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں بہت سار اس کے اندر ڈیزال حل ہو جاتے ہیں ڈائی ویلنٹ کیٹائن ڈائی ویلنٹ مگنیشیم کے پر ہم ٹو پھولس لکھ دیتے ہیں وہ ڈائی ویلنٹ ڈائی مین ٹو ویلنٹ مین ویلنسی کیٹائن مین پوزیٹیو چارج اور اسی در اگر انائن ہو تو نیگٹیو چارج جائے آپ کہتے کون سے مگنیشیم ہے کیلشیم ہے انائن کون کون سے انائن کیا ہوتے ہیں جن کے پر نیگٹیو چارج جیسے کلورائیڈ ہے سلفیٹ ہے بائی کاربونیٹ ہے کاربونیٹ ہیں یہ سارے جب پانی کے اندر حل ہوتے ہیں تو ہوتر کو ہارڈ بنا دیتے ہیں اگزیمپل جی گیبسم کیلشیم سلفیٹ ڈائی ہائیڈریٹیڈ اس کو کیا پڑھیں گے ٹو جو ایچ اگر ٹو لگا ہوا تو ہم ڈائی ہیڈریٹیڈ کہہ دیں گے تھری ہے تو ٹرائی پانچ ہے تو پینٹا تو یہ ہوگا کیلشیم سلفیٹ ڈائی ہیڈریٹیڈ یا لائم سٹون یعنی جس طرح ماربل چونے کا پتھر ہوتا ہے سی ای سیو تری دیس آرڈ میک وارٹر ہارڈ یہ بھی وارٹر کو ہارڈ بنا دیتے جیفسم جو ہے سپرنگلی سالوبل جیفسم یعنی یہ جو کیلشیم سلفیٹ اگر آپ اس کو پانی میں حل کریں سپرنگلی سالوبل سپرنگلی سالوبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ حل ہو جائے اور کچھ حصہ اس کا حل نہ ہو تھوڑا سا حل ہو جائے تھوڑا سا اس کے اندر موجود رہا ہم اس کو سپرنگلی سالوبل جبکہ لائم سٹون ہوتا ہے وہ سالوبل یعنی کیلشیم سلفیٹ جو ہے جو جیفسم ہے وہ پانی اندر سپرنگلی سالوبل ہوتا ہے لیکن لائم سٹون نہیں ہوتا کیا ریزن ہے لیکن کہتا جی کاربن ڈیکسیٹ کی موجودگی میں سمال کونٹی آف لائم سٹون سالوبل کیلشیم کاربونیٹ وارٹ کے اندر حال ہو جاتا ہے لائم سٹون پانی کے اندر حال ہو جاتا ہے کس کی موجودگی میں کاربن ڈیکسیٹ کی موجودگی کاربن ڈیکسیٹ نہیں ہے تو سالوبل نہیں ہوگا جزاکم اللہ خیر جی کوئی سوال آپ بیسی کسی ہاں بچے کا حمزہ ملے کا سوال ہارڈ وارٹ کو پینے سے کوئی نقصان ہوتا ہے ہمارے پاس مگنیشیم بائی کاربونیٹ اور کلشیم کاربونیٹ جو کلورائیڈ اور سلفیٹ یہ جا کر ہمارے کڈنی میسٹون کا باعث بنتے بلکل یہ ہارڈ وارٹ کا نقصان ہے اس کے علاوہ ہارڈ وارٹ کا نقصان بھی ہے بھی اچھی نہیں ہوتی سابن کا بھی زیادہ خرچ ہوتا جی کوئی اور سوال کسی جی معمون معمون سوال کچھ نہ چاہ رہے ہی ہاں جی کہہ رہے ہیں سوفٹ وارٹ اور ہارڈ وارٹ کی اگزیمپل اگزیمپل جو ہے بیٹا وارٹ تو وارٹ ای ایج ٹو او ہی ہے ایک سادہ سا میتھر تو آپ گھر میں بھی کر سکتے اگر آپ کے وارٹ کے اندر کیلشیم کاربونیٹ مگنیشیم کاربونیٹ اور کیلشیم بائی کاربونیٹ جو ڈیزول ہو ہے تو آپ سیمپل اس کو بوائل کریں بوائل کرنے سے کیا ہوگا کاربن اس میں سے نکل جائے گی اور کیلشیم کاربونیٹ اور مگنیشیم کاربونیٹ وہ نیچے بیٹھ جائے گا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا آپ کا ہارڈ وارٹ سوفٹ ہو جائے گا جی شہزاد مجید کا سوال ہے کہ ہارڈ وارٹ یا سوفٹ وارٹ کو چیک کر رہے ہوں گے تو کیا وارٹ کے ندر جب سوپ ڈالیں گے اس کو ہیٹ بھی کریں گے نو نو نیڈ آف ہیٹ جس اس کو شیک کریں یا چمچ وغیرہ سے آپ اس کو ہلال لیں یا باز کا ہاتھ سے بڑا ٹب ہے اس کے اندر پانی ڈال سابند ڈال ہے اسے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو شیک کریں جھاگ بن جائے اس کا مطلب ہے آگے ہم ہمارا پورا اس کے اوپر ایک لیکچر بنے گا وہ میتھڈ بھی ہیں کہ کس طرح ہم ہارڈنس کو اس کو ربوب کریں اور اس کو کس طرح چیک کریں اور جی کس سوال نو اینی دو ہی بات ہیں یا تو ٹاپک سارا سمجھ آگیا یا بلکل سمجھ نہیں آیا ایٹس اوکی جی تینک یو موسیقی